السلام علیکم آج میں اپنی کچن میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے کباب آپ ان کباب کو رمضان مبارک میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ان کو فریز کیسے کریں گے یعنی سٹور کیسے کریں گے اور یہ بہت ہی آسان طریقہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کرنا صرف آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل واج کرنے ہے تو چلی جی جھٹ پڑ سے کباب کو بناتے ہیں ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے آسان اور کم وقت میں سٹور کرنے والے کباب آج ہم بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے دال چنہ یہ ہم نے پانچ سو گرام دال چنہ لی تھی جو ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دی تھی اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو عدد میڈیوم سائز کے پیاس جو ہم نے رفلی سے کٹنگ کر لی ہیں اب ہم اس میں باقی کی چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے تقریباً ایک گھٹھی لیسن کے لئے ہے ایک عدد موٹی لیچی تین سے چار عدد لون دو عدد بائیدیان کے پھول دو سٹیک دال چینی اور گول مرچ ہم نے لیے ہے سات سے آٹھ عدد اچھا جی اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے زیرہ دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پاورڈر ایک چمچ ہم ڈالیں گے کٹی لال مرچ آدھا چمچ ہم ڈالیں گے ہلدی پاورڈر آدھا ٹی سپون ہم اس میں سرخ لال مرچ کا پاورڈر بھی ایڈ کر دیں گے اور ایک چمچ بھر کے ہم نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ مطابق کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم پانی ایڈ کریں گے تقریباً ڈیٹ گلاس کے قریب تاکہ یہ جو ہم نے چیزیں ڈالی ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں ڈال تو ویسے جلتی گل ہی جاتی ہے لیکن ہم پھر بھی ڈیٹ گلاس پانی ایڈ کریں گے تاکہ ڈال اچھے طریقے سے گل جائے اور اب ہم پریشر لگا دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے تاکہ اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں گل جائیں اب ہم لیں گے تین پاؤ کے قریب چکن جو ہم نے بولنس چکن لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ بھر کے لیسن ادرہ کا پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ نمک ایک چمچ دھنیا پاؤڈر آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر اچھا جی اب ہم گوش کو گلانے کے لیے پانی ایڈ کریں گے تقریباً دو گلاس کے قریب تاکہ چکن ہمارا اچھے طریقے سے گل جائے اب ہم اوپر سے کور کر دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس میٹ کے لیے تاکہ اچھے طریقے سے چکن ٹینڈر ہو جائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دال ہماری بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے پانی بھی کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے لیکن ابھی تھوڑا بہت آپ دیکھ سکتے ہیں پانی موجود یہ ہے لیکن ہم مزید اس کو تین سے چار میٹ بھون لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس طرح میش بھی کریں گے اور پانی کو مکمل ڈرائے کر لیں گے یہ دیکھیں جی مکمل ہمارا بیٹر ایک دم خوشک ہو چکا ہے دال کا پانی مکمل ڈرائے ہو چکا ہے بھی پانی ختم ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اچھا جی چکن کو بھی ہم نے گلا لیا ہے اب ہم دال کی طرف چلیں گے دال کو ہم ڈال دیں گے چوپر میں تاکہ یہ اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیں اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ کوٹ بھی سکتے ہیں ہوند دستے میں لیکن آپ تھنڈا ضرور کیجئے گا اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانچ سے ساتھ ہری مرچیں ہری مرچوں کو ہم نے بلکل باری چوپ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہر دنیا اب ہم چوپ کریں گے چوپ کرنے سے یہ ہمارا بیٹر ایک دم سمودھ ہو جائے گا اگر ہم کوٹ کر بھی یہ کباب بنائے تو بہت ہی امیزنگ اور ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ دیکھیں دال کو ہم نے کافی حد تک چوپ کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک ادت انڈا بھی شامل کر دیں گے اور اچھی طرح میکس کریں گے انڈا ڈالنے سے بینڈنگ بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں بیٹر ہمارا اچھی طریقے سے سمودھ ریڈی ہو چکے ہیں دال مکمل گرینڈ ہو چکی ہے اب ہم بول میں نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل ہماری دال میش ہو چکی ہے اچھا جی ہم نے چکن کو بھی اچھی طریقے سے چوپ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم چکن کو بھی ڈال کر اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے آپ بہت اچھے طریقے سے یہ چکن کو بھی مکس کر لیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست کباب کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم کباب بنائیں گے کباب بنانے کے لیے ہم نے ایک ٹری میں بٹر پیپر لگا دیا ہے اب ہم ہاتھوں پر آئل لگائیں گے تاکہ بیٹر ہمارے ہاتھوں میں نہ چپ گے اب ہم بالکل اس طرح درمینی سیز کا یہ بیٹر لیں گے اور اس طرح سے ہاتھوں میں ایک دم گول کر لیں گے یہ دیکھیں اور اس طرح یہ کباب بنانے والا اگر آپ کے پاس سانچہ ہے تو آپ اس سے بھی یہ کباب آسانی کے ساتھ جھٹ پٹ سے بنا سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے بھی بنانا مشکل نہیں ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں ہم اس طرح سے سیٹ کر لیں گے اگر ہے تو آپ کے پاس بیسٹ اگر نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں کباب آپ اپنی مزی سے چھوٹے بڑے جس طرح بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس طرح درمیانی سائز کا یہ کباب بنائیں گے نہ بہت ہم بڑے کباب بنائیں گے اور نہ بہت چھوٹے بنائیں گے بلکہ ہم اسی شیف میں سارے کباب بنا کر تیار کر لیں گے کباب بنانے کے بعد ہم نے تقریباً دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کباب ہمارے مکمل سیٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم سیف کریں گے یعنی سٹور کریں گے فریزر میں آپ سیٹ ہونے کے لیے لازمی کباب کو رکھئے گا پھر اس کے بعد ہی ہم زب بیک میں ڈالیں گے اس طرح کی ہم نے یہ زب بیک لیے ہیں اگر آپ کے پاس یہ زب بیک نہیں ہے تو آپ کو اسی نارمل جو دودھ کی تھیلیاں ہوتی ہیں دئی کی تھیلیاں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ کباب آپ سٹور کر سکتے ہیں سیٹ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم سخت ہو چکے ہیں ہم اس طرح سے تمام کباب سیٹ کر لیں گے یقین معنی ہے یہ ہم نے آدھا کلو دال تین پہ چکن ڈال کر تقریباً ساٹھ سے ستر کباب تیار کر لیے ہیں جب بھی آپ نے بنانے ہو فریزر سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے نکال کر رکھ لیں اور پھر اس کے بعد انڈا لگا کر آپ فرائی کر لیں اسی طرح ہم تمام کباب کو زب بیک کے اندر بھر لیں گے یعنی سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی آج ہم نے شامی کباب فریز کرنے کا پرفیک طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے یہ کباب آپ بنا کر ایک مہینہ سے بھی زیادہ ٹائم کے لیے فریز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ماہ رمضان کے لیے کوئی اور ریسپی چاہیے تو آپ کومرس میں مجھے ضرور بتائیے گا فائنلی اگر میری آج کی ریسپی بھی آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے سادھیے کے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ایک اور مزیدار نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ